36 گڑھ میں نئے پرسیون سے بنی سیٹھ کوربہ میں چوتھی بار چناؤں ہونے جا رہا ہے بیٹھے تین جناووں میں یہاں دو بار کانگریس تو ایک بار بی جی پی کو جیت ملی ہے پچھلی بار مودی لہر کے بابجود کانگریس یہ سیٹھ بچانے میں کامیاب رہی تھی کانگریس نے اپنی موجودہ سانسج اتنا مہنت پر بھروسہ جاتایا ہے اور بھاجپا نے سروچ پانڈک کو میدان میں اتارا ہے اس سیٹھ سے دو مہلاؤں کے آمنے سامنے ہونے سے بھی یہ مقابلہ دلچسپ ہو کیا ہے دیکھئے رپورٹ لوگ سبھا چناؤں دوہزار چوبیس میں کوربہ لوگ سبھا شیطر سے اس بار ستائیس پرتیاشی چناؤں میدان میں اتریں گے کوربہ لوگ سبھا شیطر کے آٹھ ورہان سبھا کے سولہ لاکھ سے زیادہ پنچکرت مدداتا اپنا سانسج چننے کے لیے سات مئی کو مدادکار کا پریوک کریں گے کوربہ سنسدی شیطر میں مکھے مقابلہ کانگریس کی موجودہ سانسر جوتسنا مہند اور بھاچپا پرتیاشی سروج پانڈے کے بیچ مانا جا رہا ہے کوربہ لوگ سبھا میں کل آٹھ ورہان سبھا شیطر آتے ہیں ان میں کوربہ کڑھ گھورا رامپور اور پالیت آنکھار منیندرگڑھ بھرتپور سونہد بیکنٹپور اور مرباہی ورہان سبھا آتی ہیں کوربہ سیٹ دوہزار نو میں ہوئے نئے پری سیمن سے بنی تھی اس دی پر آدیوازی ووٹرز نرنائک گھومکا میں ہیں کوربہ سیٹ سے دو بار برہمان کو ٹکٹ ملا لیکن دونوں ہی بار برہمان امیدوار ہار گئے کوربہ میں ہوئے اب تک کے تین چناؤں میں OBC کینڈیڈیٹ کو ہی جیت ملی ہے ان میں دو بار کانگریس اور ایک بار BJP نے چیت درش کی ہے اور اسی ایسٹی کے آرکشن کی بار دینش کے پردھان مطری جی جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کو پتھر کی لکیر مانا جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہیں کہ جب ہمارے یہاں پر یہ آرکشن سے ڈٹ کیوں پیدا کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کو بتانا چاہیے کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں جب ہمارے گریہ مطری جی آج ہمارے بیچ میں آنے والے اس بات کو کہنے والے ہیں ان کا ایک بیوز کے حساب سے ایک ویڈیو چلاتے ہیں جھوٹ ویڈیو چلاتے ہیں اور دیکھیں کہ ہمارے شکریہ کرتے ہیں سالے تو بہت بھائی مہدائی مہدائی نہیں جی وہ چوبارے ہیں ماتی تیل بولو گئے ابھی جب سے یہ سرکار بنے ہیں پھول شاپ سرکار نہیں جی ابھی کانگریس کی سرکار تو نہیں بنے تو وہ تومن کے سات کلو چاہوڑلا بھی کانٹ رہی ہے نہیں کانٹے نئے بنے ہوں پانچ کلو کر دیس دو کلو کانٹ دیس تو وہ تین جھنلا اب پہنتیس کلو نہیں ملی ہے اب پندرہ کلو ملی ہے چوناؤ بات ایسے ایسے کام کر رہی ہے کوربہ کی پہچان صرف چھتیز گڑ کے بھیدر ہی نہیں بلکہ دیش بھر میں ہے یہاں کی وہ دیوگ اور پاور پلانٹ نے اسے دیش اور دنیا میں ایک الگ پہچان دلائی ہے کوربہ میں دیش کا سب سے بڑا ایلیومینیم پلانٹ بھارت ایلیومینیم کمپنی یعنی بالکو ہے اس کے علاوہ چھتیز گڑ کا دوسرا سب سے بڑا مینی ماتا ہزدیو بانگو باندھ بھی کوربہ میں ہی ہے یہاں ایشیا کی سب سے بڑی کوئلہ خدان ایس ای سی ال پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی سی ایس ای بی اور انٹی پی سی جیسے پاور پلانٹ بھی کوریا کی خاص بہچان ہے کوربہ زلے میں آنے والا کوئلہ بیل کوربہ لوگ سوا سیٹ کا ہی حصہ ہے کوربہ کی بہچان پوری دنیا میں ہونے کے باوجود یہاں وکاس ایک بڑا مدہ ہے کوربہ سے ایم پی یو پی اوڈیشہ کے لیے سیدھی ٹرین نہیں ہے یہ شیطر ایجوکیشن یہ شیطر شکشہ میں بھی پچھڑا ہے یہاں کے بچوں کو اچھی شکشہ کے لیے راجستان اور وشاہ کا پرٹنم جانا پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پلیٹن کا بیکاس بھی ہونا چاہیے ساتھ ہی بجلی اوتپادک شیطر ہونے کے باوجود پاور کٹ یہاں ایک بڑا مدہ ہے کوربہ میں سب سے بڑا مدہ تو آوان امن کا ہے کوربہ میں ریل آتا ہے اپنے نام سے کچھ بھی نہیں ہے اور جو اگر دو چارٹین چلتی ہے تو آئے دن جو ہے تو کوربہ میں سب سے زیادہ پریسان جو کوربہ کے لوگوں کو ہو رہا ہے وہ تین یادتا سے ہو رہا ہے تو جو ہمارے جو کوربہ سنسد مہود ہے میں نیان دیں کوربہ میں تین میں جیسے آپ کی یہ دیکھیں کوربہ مطلب بہت بڑا عزوگیت شیطر ہے لیکن یہاں نیان تو نہ تو عریصہ کے لیے کوئی تین ہے کوربہ سے نہ تو کوئی آپ کو یہ یوپی کے لیے ڈائریک تین ہے اور نہ تو انپی کے لیے تین ہے تو جو بھی سنسد ہے تو پھر سب سے پہلے ہماری اپ اچھے انسی یہ ہے کہ میں پیل میں تھوڑا دھیان دیں اور اس سہر میں کوئی جو سرکار بنے پردوشان روڈ یادتا یاد بہت پرخابیت ہے ان کے بارے میں دھیان دینا چیئے کیونکہ پردوشان اس قدر سے ہے کہ یہاں پر تو باہر میں آگے بیٹھنے نہ ہی چلنا مسکل ہو گیا روڈ اس طرح سے گھڑنے ہیں کہ کبھی اوپر جانے سیکسی ریٹ ہو نہیں ہے بہت سارے سمکسیاں ہیں سرکار کوئی بنے سمکسیاں کو دور کریں کوربہ سیٹ پر اگر جاتی یہ سمیکرن کی بات کریں تو اس سیٹ پر سب سے زیادہ انسوچت جن جاتی کے چوالیس دشملہ پانچ فیصدی ووٹ ہیں جبکہ انسوچت جاتی کے نو دشملہ دو فیصدی ووٹ ہیں یہاں تیسرے نمبر پر مسلم ووٹرز تقریباً ساڑھے تین فیصدی ہیں باقی ووٹ سامان نیور اور او بی سی کیٹیگری سے کوربہ لوگ سوہ شیطر میں لگ بھک سولہ لاکھ مدد آتا ہیں یہاں مکھے مقابلہ کانگریس کے جوتسنا مہند اور بی جے پی کے سروچ پانڈے کے بیچ ہماری یہاں سے پرکسی اچھے رنگ بھی گئیں گی اور وہ کیندر میں بھی بات پٹھا کے کوربہ کی جنتہ کو اس کا لاکھ ملے گا نیسی تھری پر دیش میں بہت سانچی پویش راہ چل گا ہے اور نیسٹھا انچانک چنان چل گا ہے بہت سانچی پویش راہ چل گا ہے اور ہم چاہیں گے تونے کے سی مری شرکار اور دیش کی پویش رمسے کو بھرکا ہے اور بھادی ہماری جیوشنا مہن جی جو سانچک ہے ابھی اور ان سے ہم کو آگے بھی امید ہے اور کوربہ باسیوں کو بھی ان سے بہت امید ہے وہ ماہیلاؤں کے لیے اور بھی آگے اچھا کام کریں گی اور میرا بہت جوشنا مہن جی کو کوربہ لوگ سبہ سیٹ کے اتحاس پر ایک نظر ڈالیں تو اب تک اس سیٹ پر تین بار عام چناؤ ہو چکے ہیں دوہزار چوبیس میں چوتھی بار لوگ سبہ کا چناؤ ہونا ہے پہلی بار دوہزار نو میں کانگریس کے ڈاکٹر چرانداز مہن جیتے تھے انہوں نے بیجے پی پرتیاشی کرونا شکلہ کو ہرائیا تھا دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں ڈاکٹر چرانداز مہن چناؤ ہو ہار گئے تھے تب بیجے پی پرتیاشی ڈاکٹر بنشی لال مہتو نے چرانداز مہن کو ہرائیا تھا اس کے بعد دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں چرانداز مہن کی دھرم پتنی جوتسنا چرانداز مہند کو ٹکٹ ملا جوتسنا چرانداز مہند نے بیجے پی کے جوتی ننگ دوبے کو اس سمائے ہرا دیا تھا کانکریس نے دوہزار انیس کا چناؤں چھبیس ہزار دو سو انینچاس بورٹ سے جیتا تھا ساتھ تاریخ کو جو نرواجن ہونا ہے مددان ہونا ہے اس میں جو بھی سانسٹ بنے گا کوربہ کو سانسٹ صرف بہت شرعی اپکشا ہے اس کی پوری کی سانسٹ جوتسنا مہند ابھی جو ابھی سانسٹ ہے تو ابھی چناؤں میدان میں ہے اس سے جو بل بڑا چونکہ کی اینگرم میں مپکش کی سرکار ہے بانکی انترپارٹی کی سرکار ہے اور جوتسنا چرانداز مہند کوریس کی سرکار ہے کوریس کی سانسٹ ہے نشری دروس سے پکش پاک ہوتا ہی ہے لیکن جوتسنا مہند نے بیجے پی نے اس بار دیش میں چار سو بار کنارہ دیا ہے چھتیزگر جیسے چھوٹے راجوں میں بیجے پی نے کلین سویپ کا ٹارگٹ بھی رکھا ہے ایسے میں کوربہ میں نقابلہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے جہاں بیجے پی کو اپنے مشن کلین سویپ کی اور پڑھنا ہے جبکہ کانگریس کو اپنے کبزے والی سیٹ بچانا ہے سوراج ایکسپریس کے لیے کوربہ سے مارکنڈے مشرق ہی دے پر